اسلام علیکم ایرمان آج میں بنا رہی ہوں چکن سینویچ بیکری سٹائل کے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے دیکھ لیجئے اس کے سارے انگریڈینس نوٹ کر لیجئے میں نے چکن لے لی ہے پتہ وہ بھی یہ گھا جا رہے سلات کے پتے ہیں تیماتر ہے گالک چوزے پیاز ہے موزریلا چیزیں کیچپ سویرس اور سرکان نمک ہے لیسن ادرا کے اوریگینو ہے کٹی مرچ ہے شیولا مرچ ہے ٹھیک ہے یہ سارے انگریڈینس جو ہے یہ چکن ہم نے لے دی تھی ٹھیک ہے سارے انگریڈینس نوٹ کر لیجئے آپ ان سب سے یہ سیاروں کا بہت زبرتز بنیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا ٹھیک ہے اب ہم ساری چیزیں دیکھ لیں ہم نے سارے انگریڈینس کی آپ نے نوٹ کر لیے میں نے رائیڈی کر لیے تو سارے اب اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا آئل لیا تھا ٹھیک ہے دو منٹس کو پھرائیں گے اس میں لہ سن ادرا کے پڑھیں گے ہم پھر ہم اس میں پھٹی مرچ کریں گے دیکھ لیجئے آپ میں سارے انگریڈینس ڈالتی جا رہی ہوں آپ نے نوٹ بھی کر دیں اس کے بعد میں پسہ دھنیا ڈال لیے اس میں کٹا و دھنیا ہوں وہ والا پسہ نہیں ہو بالکل کٹا ہو ٹھیک ہے میں نے ہاف اس کو ڈال لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ڈال لیا ہے کٹا دھنیا اس کے بعد ہم اس میں یہ سویا سوز ڈال رہے ہیں سویا سوز کے بعد میں نے اس میں یہ سارے چیز ہم ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے ہیں کہ اپنا مک ایٹ کروں گی نمک کے بعد میں نے اس میں اور ہی گینو بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ڈال دی ہے اور اسی کے ساتھ پھر ہم سرکہ بھی ایٹ کر دیں گے دیکھ لیے وہ میں سرکہ بھی ایٹ کر دیں گے سب چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے یہ سارے چیزیں مکس کریں گے تو ہم اس میں سارے ویجیٹیابلے ایٹ کریں گے سیٹ کریں گے ہم نے گازل لیا چھنڈا ملک لیا کتنا خصورت کلائر یہ دیکھتے ہیں پھر ہم نے اسے خطاک ہوگی یہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اسے ملک کریں گے اس لیے ہم پیاز کی جانگے پیاز میں ملک کر دیں گے انہی کے ساتھ پیاز اور کیچپ ڈال دیں گے پیاز زبردست فلیور ہو گیا تھا اس کے بعد تو جناب بہت زبردست ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس میں ملک ہم نے کٹو کر کر دیں گے سیٹھ میں بیجو سٹا مہربز اس کے بعد اس میں گازل بنیود اس میں psi گازلوں بی habit اس میں کٹو گیا ہے ہے کہ دیکھ لیجئے چیچا اور مایونیز لگا کے ہم اس میں ہم نے جو تیار کیا ہے سٹرپنگ پوریس کی وہ ہم اس میں رکھتے جائیں گے دیکھیں گے کی زبردست کیا زبردست کیا زبردست ہے دیکھ لیجئے آپ لوگ اور چٹر چیز بھی رکھیں گے اس میں تھوڑی سم توڑ کے ڈال دیں گے اور سب سے اوپر جو ہم رکھیں گے اس پر ایک ٹومیٹو اور ایک شملہ مرج بھی رکھ دیں گے یہ دیکھیں جناب اور اس پر ہم ایک منڈ کے لے مایکرو ویف میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں جناب کیا زبردست بیکری والے چکن سینویچ چیار ہیں بہت مزے کے بنیتے ہیں آپ لوگ ضرور پرائی کیجئے گا اور دو لیئر بنائی تھی میں نے انکی دو لیئر میں رکھے تھے ان کو آپ لوگ ضرور پرائی کیجئے گا میری ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو